موسیقی اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے شاد رکھے باد رکھے صحیح دوالی زندگی دے آج ہم بنا رہے ہیں پنجیری پنجیری کے لئے میں نے لیا ہے درائی فروٹ درائی فروٹ میں میں نے لیا ہے بادام چاروں مغز ناریل کاجو اور یہ خروٹ ہیں اور یہ ہے پھول مہانہ جو ضروری درائی فروٹ ہیں وہ میں نے لیا ہے اس کے علاوہ آپ بھنے پر چنے بھی ڈال سکتے ہیں اس میں سانف بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے ایک ایک پیالی لے لیا ہے درائی فروٹ اور اس کو میں نے دیسی گھی میں کر لیا ہے فرا comed میں نے آدھا کب دیسی گھی ڈالا تھا اور اس میں سارا درائی فروٹ ڈال کے میں نے فرا vive کر لیا ہے ٹھیک ہے اچھا آپ نے درائی فوٹ کو زیادہ وہ بھی نہیں کرنا کہ جلانا بھی نہیں اتنا کرنا ہے کہ یہ بھوناوا مطلب وہ ڈار براؤنسا کلر اس کا ہو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سارا درائی فوٹ میں نے نکال لینا ہے اسی کے ساتھ آپ میرے چینل پر اگر نیو ہیں تو میرے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب تاکہ نیو ہونے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے اچھا یہ میں نے ڈالا ہے گھی ڈالا ہے میں نے سوجی کے لیے سوجی میں نے لینی ہے ایک کلو سوجی لیے اور اس گھی کو گرم کر کے میں نے اس میں سوجی کو کرنا ہے فرائی اچھا سوجی کو زیادہ نہیں ہم نے بھوننا کہ بھون بھون کے کالا ہی کر دے اس طرح نہیں کرنا بس ہم نے اتنا اس کو بھوننا ہے فرائی کرنا ہے کہ اس کی رنگت تھوڑی سی براؤن روٹ ہے لائٹ براؤن سی ٹھیک ہے گھی سارا ہی جزت کر لے خوش کنار ہے زیادہ ٹھیک ہے اب ہم نال دیں گے سوجی ایک کلو سوجی ہے اور اس کو چھان کے ساف کر لیا ہے میں نے یہ میں اس میں ڈال دوں گے اور سڑی جب آتی ہے تو یہ جو ہے پنجیری یہ بنائی جاتی ہے اور کھائی جاتی ہے پرانی روایت ہے یہ کہ پہلے کے لوگ بھی یہی اسی طرح کے ڈرائی فور پنجیری وغیرہ بنا کے رکھ لیتے تھے سڑیوں میں اور کھاتے تھے آج کل بھی یہ روایت ہے بی بی تو یہ آپ اس طرح بنائی سے ہی ہوتا ہے کہ جو جوڑوں میں درد ہوتی ہے سڑیوں میں وہ درد نہیں رہتی اس کے کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے اچھا ایک چمچ اس کا صبح میں کھا لیں اور ایک چمچ رات میں کھا لیں دودھ کے ساتھ بھی آپ ایک پہلے دودھ کے ساتھ بھی اس کو لے کر کھا سکتے ہیں اور اس کو آپ پانی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں جوڑوں میں جو درد ہوتی ہے جسم میں کمزوری ہوتی ہے مطلب وہ سردی بہت جن لوگوں کو لگتی ہے تو یہ بہت اچھی مفید ہوتی ہے کیونکہ اس میں گھی ہوتا ہے سوجی ہوتی ہے ڈرائی فروٹ ہوتا ہے اور جن کے بیبی بغیرہ ہوتے ہیں بچیوں کے عورتوں کے ان کے لئے تو بہت ہی مفید ہے یہ چیز اور عام لوگ بھی کھا سکتے ہیں ظاہریں بنا کے سردی میں تو اس طرح سے آپ بنائیے اچھے پنجیری کو میں نے تاشلے میں نکال لیا تھا اور جو ڈرائی فروٹ تھا میں نے گرینڈ کر کے پنجیری اور اس کو میں نے مکس کر لیا تھا سوجی میں ٹھیک ہے سارا یہ میں نے مکس کر لیا ہے اس کو اب یہ گرم ہے کافی گرم ہے اب میں نے اس میں ڈالنی چینی تو چینی جو ہے نا آدھی پہلی چینی میں اس میں ڈالوں گی یہ دیکھئے ڈرائی فروٹ آپ نے بلکل گرینڈ نہیں کر لینے کچھ نظر آنے چاہیے چینی میں ایسی ڈالوں گی چینی گرینڈ نہیں کی اس کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی کیونکہ چینی جو ہوتی ہے اس کے ساتھ پنجیری میں مکس ہو جائے گی کیونکہ اب یہ گرم ہے تو اسی کے ساتھ ہو جائے گی کچھ لوگ گرینڈ کر کے پیس کے بھی ڈالتے ہیں آپ پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں آدھی پیالی چینی میں نے ڈالی ہے اور وہ اتنی اس میں کافی رہ گی اگر آپ کو تھوڑا سا میٹھا کم لگے تو آپ پھر پوری پیالی بھی چینی کی اس میں ڈال سکتے ہیں تو اس کو اس طرح مکس کر لیں اچھی طرح سے اور کچھ جو ہے نا ڈرائی فوڈ نظر آ رہے ہیں لیکن وہ بلکل گلے میں ہیں کوئی موں میں آئیں گے تو ایسے نہیں سخت نہیں ہوں گے کھائی جائیں گے رام سے مطلب چپ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ پنجیری بنائیے اور مجھے کمٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو میرے طریقے سے آپ نے پنجیری بنائی تو آپ کی صحیح بنی تھی مجھے ضرور بتائیے کہ کمٹ کیا کرے اچھے چیسے اور بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے یہ دیکھیں جی میں نے کیا اس کو پول مخانوں کے ساتھ گارنش بہت پیاری لگ رہی ہے کھانے میں بھی بڑی مزیدار ہے اللہ حافظ